السلام علیکم ناظرین میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں دوستو اگر آپ بھی کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے دوستو آج میں ان پیج کا پارٹ نمبر 24 لے کر حاضر ہوں جس میں آج ہم جانیں گے فورمیٹ مینو میں بورڈرز اور ٹیب کمانڈ کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے ان پیج کو کھول لیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں فورمیٹ مینو میں دوستو اس سے پہلے ہماری کمانڈ سے کریکٹر اور پیرگراف تک ہو چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر اپسن ہے ہائی فینیشن کا دوستو اس کا زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اپسن ہے بورڈرز کا اس کے ذریعے آپ کسی بھی تحریر کے نیچے یا اوپر لائن لے سکتے ہیں جیسے کہ دوستو ہم نے یہاں پر اس ہیڈنگ کے نیچے لائن لے رکھی ہے ناظرین اس طرح کی لائن لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہاں پر جائیں گے لائن پول پر اور اس طرح سے یہاں پر ایک لائن بنا دیں گے دبائے دبائے یہاں تک آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد یہاں پر اس خانے میں یہاں سے آپ کوئی سبی اسٹائل لے سکتے ہیں جیسے کہ ہم یہ والا اسٹائل لے لیتے ہیں دبل لائن کا اور یہاں سے اس کو ہم پانچ پیٹی موٹا کر دیتے ہیں پانچ اور اس کے بعد ہم انٹر ضرور ماریں گے تو دیکھیں دوستو بلکل اسی طرح کی لائن بن چکی ہے لیکن ناظرین اس اوپر والی لائن میں اور اس نیچے کے لائن میں فرق ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی وجہ سے آپ یہاں پر انٹر ماریں گے تو آپ کی یہ اوپر والی لائن بلکل اس کے ساتھ ساتھ چلے گی اور جو ہم نے ابھی لائن بنائی تھی لائن ٹول سے وہ اپنے ہی جگہ برقرار رہی گی تو دوستو اسی چیز کے لئے بورڈرز کمانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے چلے ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں میں پہلے اس لائن کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس لائن کو بھی میں پہلے ختم کر دیتا ہوں میں جاؤں گا فورمیٹ مینو میں اس کے بعد بورڈرز میں اور یہاں سے فلحاد اس کو نن کر دیتا ہوں دوستو اولا یہ تحریر اس طرح تھی اس کے نیچے کوئی بھی لائن نہیں تھی اگر آپ کسی بھی تحریر کے نیچے لائن لانا چاہتے ہیں بورڈر لانا چاہتے ہیں یا پھر اس کے اوپر لانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس تحریر کو اس طرح سے سیلٹ کر لیجئے جہاں تک اور پھر آپ جائیں گے فورمیٹ مینو میں اس کے بعد بورڈرز میں اب دوستو آپ کے سامنے یہ ونڈو کھل کر آ جاتی ہے یہاں پر پہلا اپسن ہے ایباو کا یعنی کہ آپ یہاں سے کسی بھی تحریر کے اوپر بورڈر لے سکتے ہیں یعنی کہ لائن لے سکتے ہیں اس کو خط کسیدہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر نیچے اپسن ہے بلو کا یعنی کہ آپ یہاں سے کسی بھی تحریر کے نیچے بورڈر لے سکتے ہیں لائن لے سکتے ہیں ناظرین کسی بھی تحریر کے اوپر اس طرح کے لائن تو کم ہی لی جاتی ہیں اس لئے ہم بلو یعنی کہ ہم اس تحریر کے نیچے لائن لے لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپشن ہے نن کا یعنی کہ ابھی تک آپ نے کوئی بھی بورڈر یا لائن نہیں لی ہے میں اس ایرو پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپشن ہے انڈینس کا اور ٹیکسٹ کا یعنی کہ اگر آپ صرف تحریر کے نیچے لائن لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ٹیکسٹ پر کلک کر دیجئے اور پھر یہاں پر اسٹائل میں جائیے یہاں سے کوئی بھی اسٹائل لے لیجئے یہاں پر بہت سے اسٹائل لے گئے ہیں چلیے ہم اس کو ڈبل لائن کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں سے آپ اس کی موٹائی متعین کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر پانچ پیٹی موٹا کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے آپ کلر وغیرہ چوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ یہاں پر اوکے کریں اور پھر یہاں سے بھی اوکے کر دیں تو دیکھیں دوستو یہاں پر اس ہیڈنگ کے نیچے اس طرح کی لائن آ چکی ہے اب دوستو اگر آپ کسی وجہ سے یہاں پر انٹر مارتے ہیں مثلا اس جگہ کوئی بھی تحریر لکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر بسم اللہ لکھ دیتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر انٹر مارا ہے تو دوستو انٹر مارنے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ لائن بھی اسی کے ساتھ جائے گی چلیے ہم چلتے ہیں فورمیٹ مینو میں اس کے بعد بولرز کمانڈ پر اس کے علاوہ یہاں پر اوپسن ہے انڈینٹس کا اس کے ذریعے آپ کسی بھی پیراگراف کے چاروں طرف لائن لے سکتے ہیں چلیے ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں پہلے میں کسی بھی ایک پیراگراف کو سیلٹ کر لیتا ہوں جیسے کہ میں اس پیراگراف کو سیلٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پیراگراف میں ایک بار قصر رکھ کے تین بار جلدی جلدی کلک کروں گا تو یہ اس طرح سے سیلٹ ہو جاتا ہے اب آپ جائیں گے فورمیٹ مینو میں یہاں سے بولرز میں اور پھر یہاں پر جائیں گے اور یہاں سے کر دیں گے انڈینٹس دوستو پھر اس کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی لائن لے سکتے ہیں اور یہاں سے اس کا سائز گردنے تین پیوٹی اس کے بعد آپ اوکے پر کلک کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ اوکے پر کلک کر دیں تو دیکھیں ناظرین یہاں پر پیراگراف کے چاروں طرف تو لائن نہیں آئی ہے میں نے غلطی سے بول دیا تھا بلکہ پیراگراف کے نیچے والی لائن کے چاروں طرف لائن آ چکی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس بسم اللہ کے باق کو لمبا کھیچنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ اس کا خط عربی میں کر دیں یہاں سے کوئی سا بھی عربی خط لے لیتے ہیں جیسے کہ ہم یہ لے لیتے ہیں اور یہاں سے اگر ہم باق کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو میں کرسر باقے قریب رکھوں گا اور اب میں دباؤں گا سفٹ سی دیکھیں دوستو اس طرح سے یہ لمبا ہوتا ہوا جا رہا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ رحمان کی ہا کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کرسر رکھیں اور اس کے بعد شفٹ سی دبائیں اس طرح سے اور اسی طرح سے آپ رحم کی ہا کو لمبا کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر کرسر رکھیں اور اس کو شفٹ سی سے لمبا کر دیں تو دوستو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں بسرت ہے کہ آپ کی تحریر کا عربی فونٹ ہو لیکن ناظرین یہاں پر یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کیبورڈ میں یہ کام سٹیوٹ سی سے ہو بلکہ اگر آپ آفتاب کے علاوہ کوئی اور کیبورڈ چلا رہے ہیں تو وہ کسی اور بٹن میں بھی ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ جائیں گے ایڈیٹ میٹو میں اور اس کے بعد پریفیرینس میں اور اس کے بعد سب سے آخری میں کیبورڈ پریفیرینس پر یہاں سے دوستو اگر آپ کا کیبورڈ فونوٹک ہے تو آپ یہاں پر کلک کر دیں اور اس کے بعد اس جگہ فونوٹک کیبورڈ ویو پر ضرور کلک کریں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لائن کس جگہ ہے تو دوستو جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس والے بٹن میں یعنی کہ کومے والے بٹن میں شفٹ کی جگہ ہے اگر آپ فونٹک کی بارڈ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ شفٹ دبا کر یہ والا بٹن یعنی کہ کومے کا بٹن دبائیں تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں دوستو اس کے ذریعے آپ اپنی تحریر کے درمیان کوئی بھی لائن بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہماری یہاں پر ایک فائل کھلی ہوئی ہے یہ اگر میں چاہوں کہ محترم اور استعمال کے درمیان ایک لائن آنی چاہیے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے لائن کھینچ لیں لیکن دوستو اگر آپ یہاں پر انٹر ماریں گے تو وہ لائن یہی پر رہے گی اور آپ کی تحریر نیچے چلی جائے گی تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر کوئی بھی حرف لکھ دیجئے جیسے کہ میں با لکھتا ہوں لیکن آپ یہاں سے ایک بار اس پیس مار دیجئے کیونکہ یہ میم کے ساتھ مل جاتا ہے اب میں با لکھتا ہوں اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے سیلیکٹ کیجئے اور آپ جائے یہاں پر اور یہاں سے آپ اس کا خط کر لیجئے ٹریڈ اربک یعنی کہ اگر آپ کو اس طرح کی لائن کھیچنی ہو تو آپ ٹریڈ اربک ہی لیں ٹریڈ اربک بولڈ نہیں لیں بلکہ ٹریڈ اربک بولڈ کا استعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم عربی لکھتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے لے لیتا ہوں ٹریڈ اربک اور ام میں کیبورڈ سے دباتا ہوں شفٹ سی تو دیکھیں ناظرین یہاں پر یہ اس طرح کا گیپ ہوتا 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 جا رہا ہے اگر میں یہاں سے انٹر مارتا ہوں تو یہاں پر یہ لائن بھی اسی کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے اس کے بعد دوستو فورمیٹ مینو میں اوپسن ہے ٹیپ اس کا یعنی کہ آپ یہاں سے ٹیپ بٹن کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کی سورٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس آلٹ پلس ٹی یعنی کہ اگر آپ کیبورڈ سے کنٹرول آلٹ اور ٹی کو ایک ساتھ دبائیں گے تو آپ یہاں پر پہنچ جائیں گے چلے دوستو ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اس کے لئے ہم چلتے ہیں ایک نئی فائل میں ہم یہاں سے ایک نئی فائل لے لیتے ہیں اور یہاں پر میں اوکے کرتا ہوں اب دوستو جیسے کہ میں ٹیپ بٹن دباتا ہوں تو یہ پوائنٹ فائل یعنی کہ آدھا آدھا انچ کھسک جاتا ہے کیونکہ ہم نے یہاں سے فورمیٹ مینو میں پیراغراف کے یہاں سے ٹیپ بٹن میں پوائنٹ فائل کی شائٹنگ کر رکھی ہے لیکن اگر ہم چاہیں کہ ٹیپ بٹن یہاں نہ آکر بلکہ ہماری مرجی سے یہاں پر آ جائے اور پھر ہم اگلی بار جیسے ہی ٹیپ بٹن دبائیں تو پھر وہ یہاں پر آ جائے اور اس کے بیچ میں یہاں پر کوئی بھی لانے آ جائے تو ہم اس صورت میں ٹیپ بٹن کا استعمال کرتے ہیں چلے دوستو ہم اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں جب یہ بات سنوے آئے گی ہم جاتے ہیں فورمیٹ مینو میں اور یہاں سے جیسے میں ٹیپ بٹن پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے ایک کالی سی پٹی بن جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب میں پہلی بار ٹیپ بٹن دباؤں تو ہمارا کرسر یہاں پر آنا چاہیے تو آپ یہاں پر ایک بار اس ایرو سے کلک کر دیجئے اب دوستو اس کو یہاں سے آپ آگے پیجے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی میں دوسری مرتبہ ٹیپ بٹن دباؤں تو ہمارا کرسر اس جگہ آنا چاہیے تو آپ یہاں پر کلک کر دیجئے اب دوستو مسئلہ رہ گیا ہے اس والی خلاقہ اس کے درمیان کون سا اسٹائل آنے چاہیے کون سی لائن آنا چاہیے تو آپ دیکھیں دوستو یہاں پر ریبن بار کچھ چینج ہو چکا ہے یعنی کہ یہ ٹیپ بٹن والا ریبن بار ہے یہاں سے آپ کوئی بھی لائن چوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم یہ والا اسٹائل لے لیتے ہیں یہ جب دوستو آپ کا کام مکمل ہو جائے تو آپ یہاں پر یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے اس ریبن بار میں آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں کلک کرتا ہوں اور آپ جیسے ہی ٹیپ بٹن دبائیں گے تو آپ کا کر سر یہاں پر آ رہا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر کچھ لکھ کچھ لیجئے جیسے کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں اس کے بعد آپ جیسے ہی انگلی لائن میں پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے انٹرا مار دیں اور پھر ٹیپ بٹن دبائیں تو آپ کا کرسر یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد لکھ دیں یہاں پر شائر پھر یہاں سے آپ ٹیپ بٹن دبائیں اور یہاں پر کر دیتے ہیں طالب پیش اجرال وی پھر اس کے بعد آپ یہاں سے انٹر مار دیں اور پھر ٹیپ بٹن دبائیں اس کے بعد دوستو آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر کمپوزن اور پھر ٹیپ بٹن دبائیں اور یہاں سے کر دیتا ہوں میں یہ پھر آپ انٹر دبائیں اس کے بعد ٹیپ بٹن دبائیں اور یہاں سے کر دیں آپ یعنی کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرجی سے اس کے بعد ٹیپ بٹن دبائیں اور یہاں سے کر دیں 32 تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنی کتاب کی فہرست بھی بنا سکتے ہیں آپ اس پر مشک کر کے دیکھئے بہت ہی کام کی چیز ہے یہ دوستو ٹیپ بٹن کا استعمال آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو شروع میں یہ نہیں بتایا تھا آپ کو یہاں پر جو یہ علامت بنی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ یہاں پر کلک کر دیں جیسے کہ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو وہی آ چکا ہے اب آپ اس کی طرح سے تصحیح بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اور اس طرح سے اور جب آپ کا کام مکمل ہو جائے تو آپ دوبارہ یہاں پر کلک کر دیں تو ناظرین آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ